اعوذ باللہ من الشیطان و انو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان زائرین امام حسین علیہ السلام میں اس وار اپنا نام لکھویا مولا عباس علیہ السلام کے ذریعے سے لکھناؤں سے آئے ہوئے زائری امام حسین علیہ السلام جناب محمد حسن رزوی صاحب جو کی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیارت سے متعلق آپ تمام مومنین کے خدمت میں کچھ پیش کریں گے یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ماشاءاللہ سے عربعین کے اوپر کربلا مقدسہ میں زیارت کے لئے آئے ہیں آپ نے یہاں کے اوپر یعنی کیا کیا دیکھا زاہرین کی خدمات کے مطالق کیا آپ ناظرین سے کیا پیش کریں گے عبداللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جب یہ قافلہ نجب سے کربلا کے لئے نکلا تو میں نے دیکھے مناظر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ہاتھوں پر ایک قلم تھے وہ ہمارے ہاتھوں کو لیتے تھے اور ہاتھوں پر یا حسین یا پاس لگ دیتے تھے ماشاءاللہ پھر کچھ قدم چلے کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں اتر کی شیشہ لئے ہوئے تھے وہ ہمارے ہاتھوں پر لگا دیتے تھے پھر کچھ قدم چلے دیکھا چھوٹے بچے اپنے سروں کو پر ایک کاسا لئے ہوئے ہیں اس کو پر پانی گلاس ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں نوجوان ہوں چاہے بچے ہوں چاہے بوڑے ہوں وہ سب خدمت کو پر لگے ہوئے تھے میرا دل چاہا کہ ایسا معلوم کریں کہ یہ آخر کس گھرانے کے بچے ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں تو پتا چلا یہ سارے بچے پر لکھے بچے ہوتے ہیں یہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب اپنے قوم کے بزرگ ہوتے ہیں یہ بہت پر لکھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سب اس طرح سے خدمت کرتے ہیں کہ ایسا رکھتا ہے کہ عام لوگ ہوں گے ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ زمینیں بیٹھ کے جو ہے زاہرینی خدمت کر رہے ہیں میرا دل رونے لگا میں نے سوچا کہ آج انظر دیکھنے وہ مل رہے ہیں کہ ہم تو غناغار خاقی بشر اس راہ سے گزر رہے ہیں تو کوئی پانی پیش کر رہا ہے کوئی خانے کیلئے تبرکات دے رہا ہے مگر ایک وقت وہ تھا کہ جب اہل عباد کا قافلہ اس زمین سے گزرا تو کوئی پانی تو نہیں دیتا تھا کوئی کچھ تبرکات تو نہیں دیتا تھا ہاں مگر اجرے سارے استنادھا ہوا کہ کسی نے پتھر مارے کسی نے گرم پانی پھیکا بہرحال یہ سفر چلتا رہا اور جب ہم تھیرے تھیرے کربلا کے نزدیک پہنچے تو اور ہم نے دیکھا کہ موجزیں نگر آ رہے تھے کہ آپ بھی دیکھیں کہ جب بھی کسی سٹی میں یا کسی شہر میں یا کسی ملک میں جب ایک مجمع کھٹا ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہیں وہ ہمارے لفتوں میں بھی ہوتا ہی ہی ہوتا ہے جب کوئی فیسٹیبل آتا ہے مگر یہ موجزہ امام حسین کی شہر کا کہ جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہ امام حسین کے نام پر صدقیں باٹی جا رہی ہیں اس سے ظاہر امام حسین کی معرفت میں اپنے قدم بہاتا ہے ہر قدم پر اللہ اسے شہر عدا کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ ظاہر کے دل کے اندر مارے فتہل بیت ہوتی ہے اور وہ اپنا راستہ کربلا کے سن بہاتا چلا چلا جاتا ہے ظاہر کے دل کے اندر ایک چیز بہت ضروری جو ہونا چاہیے وہ ہے مارے فتہل بیت مہا حسین کو ظاہرین کی قصرس سے کوئی لگاؤنی ہے کوئی فائدہ حسین نہیں ہونے والا دس کا وہ مجمع ہو چاہدیس کا وہ مجمع ہو اگر حسین کی راہ پر چننے والا ایک آدمی مل جائے ہمارے لئے تو ہمیشہ سی رہا قصرس سے ہمیں کوئی لگاؤنی ہے قصرس ہمارے لئے کوئی فائدہ مجیز نہیں ہے ہمارے لئے مخلص ہونا چاہیے اور انسان کے اندر معارفت ہونا چاہیے ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ کربلا آئے زیارت کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جگہ کے اوپر سماج میں جھوٹ بولنے والے بھی ہوتے ہیں گالی دینے والے ہوتے ہیں غیبت کرنے والے ہوتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ظاہرین امام حسین علیہ السلام کو کیسا ہونا چاہیے حضرت میں کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کے ظاہر جو ماضی میں تھا جانے کے انسان ایک خوابی بشر ہے گناہگار قتلا ہے اس نے جھوٹ بولے ہوں گا حقیناً اس نے تمام مگر جب وہ امام حسین کے حرام کی طرف دیکھ لے اور اپنے دل میں احد کرے مولا میں بہت گناہگار بشر تھا مگر اب کبھی میں گناہ نہیں کروں گا جانے کے میں اب کبھی اپنی زبان سے حالی یا غیبت یا بدقلامی کا لفاظ ناظر با لفاظ اب جاری نہیں کروں گا مولا میں گناہگار تھا مگر میں احد کرتا ہوں مولا آپ کی بارگاہ میں کیونکہ اس سے اچھے بارگاہ میں محدود نہیں ہے میں احد کرتا ہوں مولا آپ کی غبے کو دیکھ کر آپ کا مناروہ کو دیکھ کر کہ آج کے بعد سے میری زبان سے میرے الفاظ سے میرے ہاتھ سے میرے پاؤں سے میرے پورے جسم سے کسی بھی حصے سے کسی دوسرے مومین کوئی عذیت نہیں پہنچے گی ہر انسان کو ہر ظاہر کو یہ احد کرنا چاہیے کہ مولا جن میرے موجود میرے حجود کرنا جو بھی یعنی کہ ہم کہہ سکتے کمیاں تھیں جو ہمارے خامیاں تھیں مولا اس کو دور کر دیئے اور جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے پائے کر اندر موجود کر دیئے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے بہت ہی اندہ بات بھائی نے شیئر کیے ہیں آپ تماموں میں سے بزارے شیئر کریں اس ویڈیو کو دوسرے مومین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ظاہرین امام حسین علیہ السلام جو بھی کربلا ہیں وہ حقیقتاً ظاہرین امام حسین علیہ السلام بن سکیں بہت شکریہ آپ کا آپ کا سلامت رہیں اللہ سلامت رکھیں اللہ کی زیادہ کو خبر مقبول بنائیں تقبل اللہ